پچھتر سال پہلے اٹھائیس اپریل انیس سو پیتالیس کو اٹلی کے فاشس تانہ شاہ بینیٹو مسولنی کو ان کی پریمکہ کلیاریٹا پیٹاچی کے ساتھ گولی مار دی گئی تھی۔ دوسرے وشید کی شروعات میں مسولنی نے ایک مشہور وقت رب دیا تھا اگر میں لڑائی کے میدان سے ہٹوں تو مجھے گولی مار دو۔ مسولنی یہ کہہ کر صرف لفاظی کر رہے تھے لیکن جب موقع آیا تو ان کے ویروڈیوں نے ان کے اس کتھن کا اکشر شے پالن کیا۔ لڑائی میں شکست کھانے کے بعد مسولنی اور ان کی پریمکہ کلیاریٹا اتھر میں سویزلینڈ کی سیما کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ڈونگو قسپے کے پاس وہ اپنے ویروڈیوں کے جنہیں پارٹیزن کہا جاتا تھا ہتے چڑ گئے۔ انہوں نے انہیں اور ان کے سولہ ساتھیوں کو بینہ مقدمہ چلائے کومو جھیل کے پاس گولی سے اڑا دیا۔ انیس اپریل انیس سو پینتالیس کو صبح تین بجے ایک پیلے رنگ کا ٹرک میلان شہر کے پیازالے لوریٹو چوک پر رکا۔ اس میں رکھے مسولنی ان کی پریمکہ اور سولہ ان لوگوں کے شب چوک کے گیلے پتھروں پر نیچے پھیک دئیے گئے۔ آٹھ بجتے بجتے اخبار کے ایک وشیش سنکرن اور ایک ریڈیو بولٹن کے ذریعے پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ دوچے کو موت کی سدہ دے دی گئی ہے اور پیازالے لوریٹو پر ان کا شب پڑا ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آٹھ مہینے پہلے مسولنی نے اپنے پندرہ ویرودیوں کو گولی سے اڑوا دیا تھا۔ ری موزلی اپنی کتاب The Last 600 Days of Đوچے میں لکھتے ہیں۔ خبر ملتے ہی وہاں قریب پانچ ہزار لوگوں کی انینتر بھیر جمع ہو گئی۔ ایک مہلہ نے مسولنی کے مرت شریر کے سر میں پانچ گولیاں مار کر کہا کہ اس نے اپنے پانچ بچوں کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ ایک اور مہلہ نے اپنا سکرٹ اٹھایا اور سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر مسولنی کے وکشت چہرے پر پیشاپ کر دیا۔ ایک اور مہلہ کہیں سے ایک چابک لے آئی اور مسولنی کے شریر کو اس سے پیٹنے لگی۔ ایک اور شخص نے مسولنی کے موں میں مرا ہوا چوہا ڈالنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ لگاتار چلاتا رہا۔ اب بھاشن دو اس موں سے۔ اس ویبھت سے درشکہ ورنن کرتے ہوئے لوسیانو گیری بیلڈی اپنی کتاب مسولنی The Secret of His Death میں لکھتے ہیں۔ ناراض بھیڑ میں اتنی نفرت تھی کہ وہ ان سبھی اٹھارہ شووں کے اوپر چڑ گئے اور انہیں اپنے پیروں سے کچل دیا۔ تب ہی ایک تگڑے شخص نے دوچے کے شف کو ان کی بگل سے پکڑ کر اونچا اٹھا دیا تاکہ وہاں موجود لوگ اسے بہتر ڈھنگ سے دیکھ پائیں۔ تب ہی بھیڑ سے آواز آئی اور اونچا اور اونچا ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے مسولنی ان کی پریمکہ کلیریٹا اور چار ان لوگوں کے شف کو ان کے ٹکنوں پر رسی سے باندھ کر زمین سے قریب چھے فٹ اوپر الٹا لٹکا دیا۔ جیسے ہی کلیریٹا کا شف لٹکایا گیا اس کا سکرٹ موڑ کر ان کے مو پر آ گیا۔ انہوں نے سکرٹ کے نیچے کوئی پینٹی نہیں پہن رکھی تھی۔ بھیر نے اس حالت میں بھی کلیریٹا کے شف کا اپہاز کرنا جاری رکھا۔ تب ہی ایک شخص نے آگے بڑھ کر کلیریٹا کے سکرٹ کو ان کی پنڈلیوں سے باندھ دیا۔ مسولینی پر ایک اور کتاب The Body of Duce لکھنے والے سرجیو لزارٹو لکھتے ہیں کہ مسولینی کا پورا چہرہ خون سے لطپت تھا اور ان کا مو کھلا ہوا تھا اور کلیریٹا کی آنکھیں شون نمیت تک رہی تھی۔ تب ہی فاشسٹ پارٹی کا ایک پور سچپ اکیلے اسٹاریچی نے بلا کی حمد دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے مرت نیتا کو فاشسٹ سلوٹ دیا۔ اس سمیں اس نے ایک جوگنگ سوٹ پہن رکھا تھا اس کو ترن پکڑ لیا گیا اور سبھی لوگوں کے سامنے پیت پر گولی مار دی گئی۔ اسی سمیں فاشسٹ پارٹی کے ایک بڑے نیتا فرانسلسکو براشو کے لٹکتے ہوئے شب کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے زمین پر آگرا۔ پھر مسولنی کے شب کی رسی کاٹی گئی اور ان کا شب بھی سر کے بل پیازال لوریٹو کے پتھروں پر گر پڑا۔ ٹائم پترکہ کے سمواداتا ریگ ایک گراہم بھی اس درشے کو دیکھ رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے ٹائم میں اپنے لیک ڈا ڈیتھ ان ملان میں لکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھٹی تھو رہا تھا۔ اچانک ایک شخص سبھی شبوں کے اوپر سے چڑھتا ہوا آیا اور اس نے مسولنی کے گنجے سر پر پورے زور سے لات ماری۔ تب ہی ایک دوسرے شخص نے رائفل بٹ سے مرت مسولنی کے سر کو پھر سے سیدھا کیا۔ موت کے بعد مسولنی بہت چھوٹے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے فاشسٹ ملیشیا کی وردی پہن رکھی تھی۔ ان کے پیروں میں کالے رنگ کے رائیڈنگ بوٹس تھے جن میں کیچڑ لگا ہوا تھا۔ ایک گولی ان کی بائیں آنکھ کے پاس خوز کر سر کے پیچھے نکل گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے سر میں بہت بڑا چھید ہو گیا تھا جس سے ان کے بھیجے کے کچھ حصے باہر نکل آئے تھے۔ ان کی پچیس سال کی پریمکہ کلیریٹا پیٹاچی نے سفید رنگ کا سلک کا بلاوس پہن رکھا تھا۔ ان کے سینے پر گولیوں کے دو چھید تھے جن سے خون نکل کر جم گیا تھا۔ نیو یوک ٹائمز نے مسولنی کی موت پر لکھا ایک شخص جو پرانے روم کے گورپ کو واپس لانے کی بات کیا کر تھا تھا۔ اس کی لاش میلان کے چوک میں پڑی ہوئی تھی اور ہزاروں لوگ اسے تھوکر مار کر اور اس پر تھوک کر اسے لانت پھیج رہے تھے۔ دوپہر ایک بجے امریکی سینکوں کے ہستکشیب کے بعد سارے شبوں کو لکڑی کے تابوتوں میں رکھ کر شہر کے مردہ گھر میں بھیجا گیا۔ وہاں پر مسولنی کے شب کا پوس ماتم کیا گیا۔ پانچ فٹ چھے انچ لمبے مسولنی کا اس سمیہ وزن تھا اناسی کلو۔ ان کی مرتو کا کارن بڑی تھی چار گولیاں جو ان کے سینے کو بھید گئی تھی۔ ان کے پیٹ پر السر کے نشان تھے لیکن سفلس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ اپواب پھیلی ہوئی تھی کہ مسولنی سفلس سے پیڑی تھے۔ مسولنی کے شب کو ملان کے مسوکو قبرستان کی قبر نمبر 384 میں دفنایا گیا۔ ان کے بھیجے کے ایک حصے کو واشنگٹن کے سینٹ الیزابیت سائیکیئٹرک اسپتال میں پریچھن کے لیے بھید دیا گیا۔ جیسے کئی دشکوں بعد ان کی ودوہ دونا رشل کو لوٹایا گیا۔ کلیریٹا کو دو نائن ایم ایم کی گولیوں سے مارا گیا۔ ان کو بھی ملان میں ریتا کولفوسکو کے نام سے دفنایا گیا۔ مسولنی اور کلیریٹا کی موت کے آخری گنتی 18 اپریل 1945 کو ان کے ملان پہنچنے کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ 21 اپریل کو امریکہ کے او ایس ایس کے چھاتہ دھاری سینکوں کو بھیج کر مسولنی کو گرفتار کرنے کی یوجنا کو ہائی کمانڈ نے منظوری نہیں دی تھی۔ اگلے ہی دن مسولنی کی سرکشہ میں لگی جرمن ویفن ایس ایس بٹالین کو ہٹا کر برتی ہوئی مطر دیشوں اور کبنیس پارٹیزن کی سیناؤں کا سامنا کرنے بھیج دیا گیا۔ بلین ٹیلر وارفیر ہسٹری نیٹورک میں چھپے اپنے لیک دہ شاکنگ سٹوری آف ہاؤ مسولنی ڈائیڈ میں لگتی ہیں کہ اس سمیں اس طرح کی خبریں تھیں کہ مسولنی کے کچھ فاشس سہیوگی اور کلیریٹا کا بھائی مارسیلو مسولنی کی ہتھیا کرنے کی یوڈ نہ بنا رہے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جرمن بھی اپنی خال بچانے کے لیے مطر دیشوں سے مسولنی کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کیتھلک چرچ اور کچھ ڈکشن ابریکی دیشوں نے بھی مسولنی کو شرن دینے کی پیشکش کی تھی۔ لیکن مسولنی نے اسے یہ کہتے ہوئے نابنظور کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی آتم سمرپن نہیں کریں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ جب مسولنی کو پتہ لگا کہ پچیس اپریل کو جرمن سینک گپت روپ سے ہتھیاہ ڈالنے کی یوڈ نہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے آنن پھانن میں ملان چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ ان کے جرمن باڈی گارڈ چیف فریٹس برزر اور سیکریٹ پولیس لیفٹننٹ اوٹو کسنٹ بھی تھے۔ ان دونوں کو آدیش تھے کہ وہ مسولنی کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں اور اگر وہ بھاگ نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں ترند گولی مارتے۔ مسولنی کو حالکہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ ترٹسٹ سویزر لینڈ انہیں اپنے یہاں سوئی کار نہیں کرے گا لیکن وہ اس کے باوجود انتم لڑائی لڑنے کے بجائے سوئیزر لینڈ کی ہی طرف پر رہے تھے۔ حالکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسولنی سوئیزر لینڈ نہ جا کر ناتسیوں کے نیانترن والے آسٹریہ کے ٹیلورین علاقے میں جانا چاہتے تھے۔ ستہائیس اپریل کو بھاگ رہے مسولنی کے کافلے کو کومو جھیل کے پاس باونوی گاری والڈی پارٹیزن بریگیٹ کے سینکو نے روکا۔ انہوں نے جرمن سینکوں سے کہا کہ انہیں آگے بڑھنے دیا جائے گا بشرتے وہ اپنے ساتھ چل رہے اٹیلینز کو ان کے حوالے کر دیں۔ رے موسلی کہتے ہیں کہ مسولنی کے ساتھ چل رہے لیفٹینن ہانس فال میئر اور فٹ برزر اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب برزر نے اپنا یہ فیصلہ بختر بن گاڑی میں چل رہے مسولنی کو سنایا تو انہوں نے اس کا ویروت کیا۔ لیکن کوئی اور چارہ نہ ہونے کے قارن وہ اس کے لیے راضی ہو گئے۔ تب برزر نے اپنا ایک اوورکوٹ اتار کر مسولنی کو پہنا دیا۔ لیکن مسولنی اس کو پہنتے ہوئے جھجک رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لیے یہ بہت شرم کی بات ہوگی کہ انہیں ایک جرمن واہن میں ایک جرمن سینک کی وردی پہنے ہوئے پکڑا گیا۔ بختر بن گاڑی سے اتر کر مسولنی دوسرے ٹرک میں سوار ہوئے۔ انہوں نے جرمن سینہ کا سٹیل ہیلمٹ الٹا پہن رکھا تھا۔ لیفٹینین برزر نے اسے سیدھا کیا۔ کافلے میں چل رہے چوتھے ٹرک کے کونے میں پڑے مسولنی نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ شراب کے نشے میں دھتھ ہیں۔ لیکن ایک آسٹریان اور فاشسٹ پارٹی کی نکولا بومباچی نے پارٹیزنز کو بتا دیا کہ کافلے میں کچھ اٹیلین بھی چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ ٹرکوں کی تلاشی لی گئے۔ تب پارٹیزنز نے دوبارہ ٹرکوں کے کافلے کو روکا۔ اٹلی کی نوسینہ کے ایک پرانے ناوک جسیب نیگری نے ٹرک کی تلاشی لی۔ اور اس نے مسولنی کو ترن پہچان لیا۔ اس نے اپنے ساتھ ہی اربانو لزارو کو خبر دی کہ مسولنی ہماری گرفت میں ہیں۔ لزارو نے ٹرک کے اوپر چڑھ کر مسولنی کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا کامریڈ؟ لیکن مسولنی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اور اونچی آواز میں مسولنی کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے پھر پکارا یور ایکسلینسی۔ مسولنی پھر بھی چپ رہے۔ تب لزارو نے تیسری بار کہا کہ ویلیر بینٹو مسولنی۔ بعد میں انہوں نے گیاد کیا۔ میں نے مسولنی کا ہلمٹ اتارا، ان کا سر گنجا تھا، پھر میں نے ان کا سنگلاس اتار کر ان کے کالر کو نیچہ کیا۔ میرے سامنے مسولنی بیٹھے ہوئے تھے۔ لزارو نے مسولنی کی مشین گن اٹھا لی۔ اور تب ہی مسولنی نے بنا کوئی شبد کہے خود اپنی نائن ایم ایم کی لمبی نال والی گلیسینٹی آٹومیٹک پسٹل ان کے حوالے کر دی۔ تب لزارو نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی اور ہتھیار ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا میں مسولنی ہوں میں آپ کے لیے کوئی مشکلے نہیں پیدا کروں گا۔ مسولنی کو ٹرک سے اتار کر ٹاؤن ہال لے جایا گیا۔ ری موزلی کے انصار مسولنی نے فریٹس برزر کا دیا ہوا اوور کوٹ اتارا کیونکہ یہ کوٹ ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس کے نیچے انہوں نے کالی کمیس اور ملیشیا پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس سمیہ ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا جس میں ان کے بہت مہتپون نجی کاغذات تھے۔ جب ان سے وہ بریف کیس لیا گیا تو مسولنی نے کہا اسے سمحال کر رکھئے۔ اس میں اٹلی کا بھاگ قید ہے۔ بعد میں جب ان کاغذوں کی جانچ کی گئی تو اس میں مسولنی دوارہ ہٹلر اور چرچل کو لکھے گئے پتر ملے۔ اس میں اٹلی کے کراؤن پرنس امبرٹو کی سم لینگک گتویدیوں کا بیورہ بھی ملا۔ مسولنی کو پھر بونزانگو کے فارم ہاؤز میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی پریمکہ کلیریٹا پٹاچی کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا۔ ان دونوں نے ایک ہی پلنگ پر وہ رات پتائی۔ اس بیچ کرنل والیریو کو انہیں موت کی سزا دینے کے لیے میلان سے بھیجا کیا۔ والیریو نے مسولنی اور کلیریٹا دونوں کو ایک کار میں بیٹھایا۔ بعد میں انیس ورش یہ ڈورونا مزولا نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ڈیماریا فارم ہاؤز کے ٹھیک باہر مسولنی اور کلیریٹا کو گولی مارے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں اس دعویٰ کے آدھار پر ہی اتحاسکاروں نے اس تتھ کو چنوٹی دی کہ ان دونوں کو ویلا بیل مونڈ کے مکھ دوار پر گولی ماری گئی تھی۔ اس بات پر بیواد ہے کہ مسولنی اور کلیریٹا پر سب سے پہلے گولی کس نے چلائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ہی مار دیے گئے مسولنی اور کلیریٹا کے شووں پر ویلا بیل مونڈ پر دوبارہ گولی چلائی گئے۔ بعد میں مارچ انیس سو سیتالیس میں روم میں ہوئی ایک چناؤ ریلی میں پارٹیزن کے والٹر اوڈیسیو نامک شخص نے چالیس ہزار لوگوں کے سامنے سویکار کیا کہ اس نے ہی مسولنی اور کلیریٹا کو گولی ماری تھی۔ اوڈیسیو یہ چناؤ جیت گئے۔ بعد میں یہ تتھ بھی سامنے آیا کہ گولی چلاتے سمیں اوڈیسیو کی سب مشین گن اور پسٹل دونوں فیل ہو گئے۔ اور تب اوڈیسیو نے اپنے ایک ساتھی موریٹو کی سب مشین گن سے مسولنی پر پانچ گولیاں چلائی تھی۔ بعد میں ویلیریو نے مسولنی کے انتم سمیں کا ورنن کرتے ہوئے کہا کہ مسولنی اپنے آخری سمیں میں درد سے تھر تھر کامپ رہے تھے اور اپنا جیون بکش دیے جانے کی گوہار کر رہے تھے۔ ایک پارٹیزن کے انصار مسولنی کے انتم شبد تھے میرے سینے میں گولی مارو۔ ایک دوسرے شخص نے یاد کیا مسولنی نے کہا کہ میرے دل کا نشانہ لو کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ مسولنی کے شب کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی شاید اسی نے ہٹلر کو آتن ہتیا کرنے اور اس کے بعد اپنے شب کو جلوا دینے کے لیے پریرٹ کیا۔ پروفیسر کرڈزر نے اپنی کتاب دا پوپ اینڈ مسولنی میں لکھا مسولنی کی مرتیو کا ساماچار ہٹلر کو ریڈیو سے انتیس اپریل انیس سو پینتالیس کو اپنے بھومگر بانکر میں ملا۔ سارا ویورن جاننے کے بعد ہٹلر نے کہا میری لاش کسی قیمت پر دشمنوں کے ہاتھ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ریحان فاتل بی بی سی دلی